انسان نے تفریح کے شعبے میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے موسیقی، اداکاری، خیل اور اس طرح کے کئی دوسرے میدان سے جائے جہاں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑے بیمانے پر اس سے متاثر ہونے لگے یہاں تک کہ روز مرہ زنگی میں انہیں باقاعدہ جذباتی و بستگی حاصل ہو چکی بات یہاں تک آن پہنچی کہ ان تفریحات سے جوری دولت اور شہرت اب ایک عام انسان کے لیے زنگی میں پامیابی کا میار بن گئے ہیں لہٰذا وہ ان سے وابستگی کے لیے خوب کوشش کرتے نظر آتے ہیں حکومتوں نے جو کہ عوام ناس کے جذبات کی اکاس ہوتی ہیں ان عوامر کو سرپرستی مہیا کرتے ہوئے سرخاری دائر اختیار میں لے لیا ہے اور اب ان مردانوں کو بقیدہ ملکی سطح پر اپنے لیے اعزاز و بغار کی علامت بنا دیا ہے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ دنیا انسان کے لیے ایک انتہانگاہ ہے اور اللہ اس چند روزہ زنگی کو لے کر نہ صرف آپ سے سنجیدہ بلکہ بھرپور ذمہ داری کے تحت ایک بامقصد زنگی کا مطالبہ بھی رکھتے ہیں اب ان لوگوں کی گفلت پر تو تعجب نہیں جنہیں پیغامِ الٰہی نہ پہنچا ہو مگر جو دینِ حق کو قبول کر چکے ہیں اور زمین پر بحیثیتِ مسلمان اللہ کی نمائنگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے لیے ایسے رجحنات کی طرف داری انتہائی حیران کن بات ہے لہٰذا روش کے نہ کن لیجئے اور ایسے تمام رجحنات سے خود کو ازاد کی لیے جو آپ کو اپنے فرض کے معاملے میں غفلت کا شکر کیوں ہیں یاد رہے کہ بندہِ مومن کے لیے مقابلے کا واحد میدان اتحادِ الٰہی کی تعمیر اور کفر کی بالا دستی کی نفی ہے اس میدان میں اپنی صلحیت کا جہو دکھائیے اور اپنے خالق سے تنگہِ امتیاز و رضا حاصل کیجئے